کہ جی پاکستان کو بھارت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بھی زیادہ پیسہ دے سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ دینا بھی چاہیے یار ایسے بات بڑی جسے کہتا ہے نا دل پہ لگ رہی ہے دل اور دماغ دونوں پہ لگ رہی ہے اس وقت تو کچھ نظر نہیں آ رہی ہیں ترمیم کہیں نہیں کوئی مساوتہ ہی نظر نہیں ہے کوئی تیار ہی نہیں ہوا ہوا وہ جب ہوگا تب ہوگا وہ بالکل پاکستان کو دے سکتے ہیں ایک بات ضرور ایسی ہے جو بھارت نے کی ہے اور بھارت کی وہ بات سن کر میرا خیال ہے سب پاکستانیوں کو اپنے کان ایسے کر کے بند کر لینے چاہیے اور اس کی وجہ یہ کہ وہ بات سن کر ہم دوسرے کان سے نکال نہیں پائیں گے اور وہ بات کیا ہے وہ بات ہے جی ان کے دیفنس منسٹر راجنا سنگھ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو آئی ایم ایف سے پیسہ لیا یعنی جو سیون بلین ڈالر کے لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے تو اس کے اوپر راجنا سنگھ صاحب جو کہ دیفنس منسٹر نے بھارت کے ان کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کو اس سے بھی زیادہ پیسہ دے سکتا ہے کہ جی پاکستان کو بھارت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بھی زیادہ پیسہ دے سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ دینا بھی چاہیے اس لیے کہ ظاہر ہے پڑوسی کا حق پہلے ہوتا ہے تو سر درکس بات کی ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ راجنا سنگھ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی بہت پیسہ بھارت کے پاس ہے اور کشمیر میں بھی انہوں نے انویسمنٹ کی بات کی ساتھ ساتھ راجنا سنگھ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی جائر ہے کہ کوئی بھی اپنے نیورز جو ہے وہ نہیں بتلے جا سکتے یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے تو راجنا سنگھ صاحب نے بہت اچھی بات کی اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی گارمنٹ کو فوری طور پر اکانٹ نمبر بھیج دینا چاہیے لیکن بات ساری یہ ہے کہ راجنا سنگھ صاحب نے ایسا کیوں کہا یقینا وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہی ساری شرطیں ہوں گی وہی ساری کنڈیشنز ہوں گی جو بھارت ہمیشہ سے کہتا رہا ہے نمشکر دوستو نمو راشتر میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہمارے جو ڈیفینس منسٹر صاحب ہے راجنا سنگھ جی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر پاکستان ہمارے سے اچھے سمبند رکھتا آتنگ کی نا بھیجتا اور جس طرح سے آتنگوادی کاروائی ہوتی ویسے نہیں ہوتا اچھے سمبند ہوتے دونوں کے بیچ میں تو ہم پاکستان کو جتا آئی ایم ایف سے ملائے ابھی جو آئی ایم ایف سے ملائے پاکستان کو سیون بلین ڈالر اسے کہیں زیادہ پیسہ دے دیتے اسے کہیں زیادہ بیل آؤٹ کر دیتے اب پاکستانی یوٹیوبرز اس کو لے کے یہ بہت زیادہ سیریس ہو گئے اور ان لوگوں کو لگ رائے کہ ارے یہ سیون بلین ڈالرز کی ہو سکتا ہے کہ بھارت بہت آسانی سے ہمیں دس بیس بلین ڈالر دے دے اور دس بیس بلین ڈالر مل جائے تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور ان کی جو ایکنومیکل کنڈیشن دیتے زیادہ خراب ہے وہ کافی صحیح ہو جائے گی یہی سوچ کے پاکستانی یوٹیوبرز کا یہ بھی کہنا ہے اگر آپ ہمیں دس بیس بلین ڈالر دے دو آتنگ مادی تو وہاں دور کی چیز ہم کو بھوتر بھی نہیں جانے دیں گے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے کہ اب بھارت کو واقعی بیل آؤٹ کرنا چاہیے پاکستان کو اور پاکستان کیا اس کے بعد آتنگ ماد کو روک لے گا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیے آگے بڑھتے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے انت میں کہ جی آماریا سے جو ہے وہ جو cross border terrorism ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہوگی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ آپ کو پتا ہے بغیر ویزا کے جاتے رہتے ہیں کشمیر کے ذریعے بھارت میں ان کو روکا جائے تو سر آپ ہمیں 7 ملین ڈالر چھوڑیے آپ 2-3 ملین ڈالر بھیج کر تو دیکھیں یعنی 2-3 ملین ڈالر آپ ایک بار پاکستان کو دیکھ کر تو دیکھیں مطلب ہم تو کسی کو کیا ہم تو کسی چینٹی کووے کبوتر کسی کو بھی نہیں آنے دیں گے آپ ایک بار جیسے میں نے کہا کہ راج ناکسین صاحب نے کم از کم اس ڈائریکشن میں سوچا تو جس ڈائریکشن میں میں نہ جانے کب سے مہدی جی کو کہہ رہی ہوں کہ مہدی جی پلیز کچھ کیجئے آپ کو ہم نہ تو کشمیر کشمیر کہتے سنیں گے ہم تو ان کے نام لسٹ اور کیا کچھ آپ کو پکڑا دیں گے لیکن کشمیر کشمیر کرنا بھی چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ جیسے مردی اپنے کشمیر میں ڈولپمنٹ کرتے رہیے کچھ بھی کرتے رہیے اور یہاں سے ٹیررزم تو چھوڑیے ٹیررزم کا ٹی بھی وہاں نہیں جائے گا لیکن بات ساری یہ کہ جو بات آپ نے کی ہے اس بات کے اوپر آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیے کہ وہ کچھ توڑا بہت ایکشن بھی ہوتا ہوا دکھائی دے آپ نے آئیم ایف کی بات کیا آئیم ایف سے لون لے لے کر لے لے کر ہم نے آئیم ایف کا پھٹا بٹھا دیا ہے اور اب ہماری جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ شہباز شریف صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس وقت جو پاکستان جس پروگرام میں گیا ہے آئیم ایف کے ساتھ وہ آئیم ایف کا لاسٹ پروگرام ہے یعنی اس کے بعد پاکستان آئیم ایف کے پاس پیسہ مانگنے نہیں جائے گا اب اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں یا تو آئیم ایف اپنا آفیس بند کر رہے ہیں یا پھر آئیم ایف نے پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ ابھی ماف کر دو ہمارے پاس اور پیسہ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے آئندہ متانا اور انہوں نے باہر بورڈ پر ہمارے لیڈرز کی اور ہمارے لوگوں کی پکچرز لگا دیئے ہیں یہ فوٹوز لگا دیئے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ ان میں سے کوئی اندر گزرنے نہ پائے سنا آئیم ایف کی حالت بھی خراب ہو گئے میں پیسہ دے دے کے اسی طرح سے جس طرح چائنا کی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے راجناس سنگھ صاحب نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے یا انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو آئیم ایف سے بھی زیادہ پیل آوٹ پیکج جو ہے وہ بھارت دے سکتا ہے اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سے تنگ آگئے یعنی ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہے پس یہ نہیں ہے پس وہ نہیں ہے تو آپ سوچئے آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ اچھی اچھی آواز میں جو ہے وہ روئی چلا جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ مانگی جا رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے کھانے کو نہیں ہے کبھی کہہ رہا ہے ایڈیسن دے دو کبھی کہہ رہا ہے پیسہ دے دو کبھی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ آخر تنگ آکے اس کو چھپ کر آنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں ہو سکتا ہے راجنہ سین صاحب تک ہماری یہ رونا پیٹنا پہنچ رہا ہو تو اس لیے انہوں نے یہ بات کیا اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی پریشانی نہیں ہے اس کے لیے بس کچھ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو پاکستان کو کرنی ہے یہاں ایسے بات بڑی جسے کہتے ہیں نا دل پہ لگ رہی ہے دل اور دماغ دونوں پہ لگ رہی ہے کہ بھئی ہم پیسے تو مان رہے ہیں ہم مختلف کنٹریز میں جا رہے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں بٹ یہ کہ اگر انڈیا ہمیں پیسے دے گا تو ہم کیا کریں گے ویسے تو ہم کسی سے بھی پیسے لے لیتے ہیں قرض ہی لینا ہے ایسا نہیں ہے بیل آؤٹ پیکیج ہم آئی میپ سے بھی لیتے ہیں بہت سخت کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی انڈیا کی طرف سے اور وہاں کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے یہ بیان آنا ایک تو کتنی امپورٹنس ہے سات سو اور ارب ڈالرز ان کے پاس میں ایک سر شوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ان کے پاس ریزرفز ہیں اور وہ بلکل پاکستان کو دے سکتے ہیں بنگلہ دیش کو انہوں نے ہیلپ کیا ہے سرڈنکا کو کیا ہے افغانستان کو کیا ہے ویسٹ افریقن بہت سارے کنٹریز کو انہوں نے مختلف جسے کہتے ہیں کہ فائننشل ایڈ دی ہے اور وہ بھی بڑی مطلب جسے کہتے ہیں کہ بڑے ایزی قسم کی کنڈیشنز کے اوپر اور اس کے اوپر مارک اپ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا ان کے پاس یہ پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان کو پائن دس یا بیس ارب ڈالر آرام سے دے سکتے ہیں بغیر کسی مطلب کچانے کے کیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سات ارب ڈالر ہم نے تین سال کے لیے بیل آؤٹ پیکچ لیا ہے ابھی کچھ دن پہلے آئی ایم اپ سے اور اگر انڈیا کہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑا تو یقیناً وہ دس ارب ڈالر بھی دے سکتے ہیں پندرہ ارب ڈالر بھی دے سکتے ہیں بیس ارب ڈالر بھی دے سکتے ہیں ایک طرف اس وقت بڑی مطلب عجیب سی سیچویشن ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلیں یون جی اے میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے تقریر کی انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی کرسائز کیا پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انیٹر ڈیشن میں جا کر بات کی اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح کشمیر 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 اور انڈیا 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 یا بھارت 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 کیا کہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے انیٹر ڈیشن میں جا کے پاکستان سے زیادہ انہوں نے بھارت کا نام لیا لیکن خیر پھر آئے ڈاکٹر جے شنکر اور ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا نام تو لیا ایک بار لیکن ظاہر ہے کہ ان کو جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی بات پسند نہیں آئی تھی تو انہوں نے اسی وجہ سے پاکستان کو ایک دو جگہ ٹوکا ایک دو جگہ روکا اور کہا کہ جی پاکستان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اسی قسم کی باتیں جو ہیں انہوں نے کرما ورڈ بھی یوز کیا جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرما کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ڈاکٹر جے شنکر کا کہنا یہ تھا پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا کرما ہے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے اب یہ تو ایک بیان تھا راجنات سنجی کا لیکن سبھی لوگ اس بات سچ کو جانتے ہیں کہ پاکستان کی نیو بھی رکھی ہو بھارت کے ورود پر رکھی ہے اور کوئی بھی بیل آؤٹ کوئی بھی بیل آؤٹ یا کتنا بھی پیسہ ان کو نہیں روک پائے گا تھوڑے ٹائم بعد یہ لوگ پھر اپنے اوقات پر آ جائیں گی اور جیسے گز بیٹ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی تو بیل آؤٹ تب ہی مل سکتا تھا جب اچھے سمبند ہوتے ہیں جیسے کہ نیپال ہے یا بانگلہ دیش کے ساتھ تھے ابھی کچھ دن پہلے تک جب تک یہ تکتہ پلٹ نہیں ہوا تھا اب بات اور تھی تم مل سکتے تھے شری لنکا اور ساری دیشوں کی ملت بھارت نے کیے لیکن پاکستان کا معاملہ الگ ہے ملکلی الگ ہے اگر ہم چاہے تو بھی یہ چیز سمبند نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچ نیپال ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں لئے ویڈیو میں تب تک لئے جائشی رہا ہوں